کرن جوہر دوارہ نرمت فلم برماشتر کا بجا چار سو دس کروڑ روپیے ہے آیا نمکھر جی دوارہ نردیسیت یہ فلم پانچ باشاؤں میں ریلیج ہوئی ہے برماشتر فلم کو تقریباً نو ہزار سکرینز پر ریلیج کیا گیا ہے جس میں سے پانچ ہزار انیس سکرینز بھارت میں بک کیے گئے ہیں اور اٹی ستو چورانم سکرینز آور شیج بک کیے گئے ہیں اور اس فلم کو پین انڈیا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اگر خبروں کی معنی تو اس فلم کے وی ایف ایکس اور سپیسل ایف ایکٹس پر لگ بگ ڈیڑھ سو کروڑ روپیے خرچ کیے گئے ہیں فلم برماشتر کے لیے رنبیر کپور نے پچیس سے تیچ کروڑ روپیے فیش چارج کی ہے وہی رنبیر کپور کی پتنی آلیا بھٹ نے اپنے رول کے لیے دس سے بارہ کروڑ روپیے لیے ہیں آلیا بھٹ اس وقت بولی ووڈ کی سب سے مہنگی ایکٹرسز کے طور پر جانی جاتی ہیں امیتہ بچے نے اپنے رول کے لیے آٹھ سے دس کروڑ روپیے موٹی سیل ری لی ہے فلم میں ساؤتھ سپرسٹار ناغارجون کیمیو کر رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق ناغارجون نے نو سے دس کروڑ روپیے چارج کی ہیں فلم میں چھوٹے پردے کی اداکارہ مونی رائے بھی نجر آئی ہیں مونی رائے نے اپنے رول کے لیے تین کروڑ روپیے لیے ہیں کل ملا کر برماشتر بولی ووڈ کی سب سے مہنگی فلموں میں سے ایک ہے اگر فلم کی کہانی کی بات کریں تو فلم میں ایک لڑکا ہے شیوہ اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہیرو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیوالی کے بیچ ہوئی کچھ گھٹناو کے چلتے ہیں اسے خود پر شک ہونے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کلیر ہوتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بھائی کے پاس کچھ سکتیاں ہیں جو اسے یدھا بنا شکتی ہیں یدھ کس کے ساتھ ہوگا یدھ ہوگا ایک بلشالی نیگٹیو کریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم گھوم کر برماشتر کو حاشل کرنے کی جگت بھیڑا رہے ہیں برماشتر تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لا کر جوڑنا ہے اسے حصوں میں بٹے برماشتر کو حاشل کرنے اور ان کی رکشہ کرنے کی کہانی ہے برماشتر فلم گھوم پھر کر لاسٹ میں ایک لاؤ سٹوری میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو شارک خان اور ناغارجن کا کیمیو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے ناغارجن اپنے چھوٹے رول میں ایفیکٹیو لگتے ہیں اور شارک خان بھی نراش نہیں کرتی رنبیر اور آلیا فلم کا دھیما سکرین پلے اور وی ایف ایکس کی گہما گہمی میں دونوں کی ایکٹنگ کہیں خوز ہی جاتی ہے آمیتہ بچن پر خراب ڈائیلوگ بھاری پڑتے ہیں مونی رائے کو چھتک امپریس کرتی ہیں فلم کے گانے ٹھیک ٹھاک ہیں اور کیشریہ گانا پہلے ہی ہی ٹھو چکا ہے سیوہ گانا دیکھنے اور سننے میں اچھا لگتا ہے فلم کرٹک تران آدرس نے ٹویٹ کر کے اس اپنا ریویو دیا ہے ون ورڈ ریپیو ڈس اپوائنٹنگ یعنی تران آدرس کے انصار برماشتر ایک نراشا جانک فلم ہے آگے تران آدرس لکھتے ہیں کہ برماشتر ایک گیم چینجر ہو سکتی تھی لیکن اس نے یہ موقع گوا دیا تران آدرس نے برماشتر کو پانچ میں سے دو سٹار دیئے ہیں فلم دیکھ کر نکل رہے درشک اور فلم کرٹک دونوں ہی ایک شور میں کہہ رہے ہیں کہ فلم کا سکرین پلے بہت بیکار ہے فلم کے سامواد بیکار لکھے گئے ہیں اور یہ فلم کے والے ایک لیجر لائٹ شو ہے فلم دیکھ کر نکل رہے زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رنبیر اور آلیا کا کپل یعنی آن سکرین کیمیسٹری سمجھ نہیں آئی ڈائیلوگ کافی کمجور ہیں کیونکہ سکرپٹ میں دم نہیں ہے لیکن وی ایف ایکس کی لوگتاری بھی کر رہے ہیں لیکن وی ایف ایکس کا حد سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے کل ملا کر برماشت فلم نے نراش کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پبلک نے پہلے دیکھا ہی نہ ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پرستیتیاں ایسے ایکسن سیکوینس آدھی یہ او ٹی ٹی پر کھپنے والے جنتہ سالوں سے دیکھتی آ رہی ہے برماشتر میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ اہلے ہی ہیری پرٹر مارول اور ڈی سی سیریز میں دیکھ چکے ہیں نئے کے نام پر بس ہندی پرانک نام آ گئے ہیں یعنی نئے پیکٹ میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے کل ملا کر کوپی پیسٹ ہے یہ مووی اور اب یہ دیکھنا بہدی دلچسپ ہوگا کہ باکس آفیس پر اس فلم کا ریجلٹ کیا رہتا ہے دوستو آشاء کرتے ہیں جانکاریاں کو روچکلے گی ہوگی چینل کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں دھنواز